اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم نے بنائے یہ مزیدار سے دہی بڑے اور یہ بہت زیادہ ایزی والے دہی بڑے بنائے اور لوگ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار سے دہی بڑے بنانا سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہاں پہ ایک بال لے لیں گے مکس کریں گے اس کی ٹھیکنس چیک کریں گے کہ ہم نے کتنا رکھنا ہے یہ اب بھی تھوڑا گاڑا ہے آدھا کپ ہم اور پانی اس میں آئیڈ کریں گے اور اس کو اسی طرح ہینڈ بیٹر سے مکس کریں گے تاکہ یہ ایک اچھا بیٹر بن جائے اس میں کوئی بھی لمز نہ رہے کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اسی طرح ہم تیزا اس کو مکس کریں تاکہ یہ بہت ہی سمودھ سا ایک بیٹر بن جائے یہ دیکھیں ہمارا سمودھ سا بیٹر بن جائے بیٹر کی کنسٹنسی اسی طرح کی رکھنی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو دہی بڑے ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنے اب ہم نے یہاں بھی لیا ایک پین پین میں آئل ڈالا آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کیا تھوڑا گرم کیا اب ہم چمچ کی مدد سے اس میں تھوڑھے دہی بڑے بنائیں گے اور یہ بہت زیادہ بڑے نہیں بنائیں تھوڑھے چھوٹے بنائیں اسی طرح کے بنائیں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم بنا لیں گے اور اب ہم سائیڈ چینج کر لیں گے بس اسی طرح ہم نے میڈیم آنچ بھی بنائیں تاکہ بہت زیادہ جلدی جلے بھی نہ اور پک بھی جائیں سائیڈ ہم نے چینج کر کے اس کو تقریبا میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پکایا ہے کلر اس کا براؤن ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے کلر کرنا ہے اب ہم سارے نکال لیں گے اور باقی کے بھی ہم اسی طرح بنا لیں گے اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور کتنے مزیدار سے یہ دہی بڑے بنیں اور اوپر سے اسی طرح کرسپی ہم نے رکھنے یہ بلکل صوف صوف بنے اوپر سے تھوڑا کڑک ہے اب ہم ڈپ کریں گے پانی میں ایک جگہ ہم پانی ڈال رہے ہیں اور پانی اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے صرف دو سے تین منٹ زیادہ ہم نے دیر نہیں رکھنے صرف دو سے تین منٹ ہم نے اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے دو سے تین منٹ ہو چکے یہ دیکھیں اب اس کو نچوڑنا نہیں ہے پانی نہیں نکالنا تاکہ اندر سے بھی سوفٹ ہو جائیں ایک چھننی لیں گے اب اس چھننی کے اوپر اس کو رکھیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے نکل جائے باقی اس کے اندر رہ جائے تاکہ اندر سے بھی سوفٹ ہو جائے سارے ہم نے نکال لیں یہ دیکھیں پانی اس میں سے خوشک ہو چکے اور یہ بلکل سوفٹ ہو چکے اندر سے بہت زیادہ مزے کے بن چکے اور اب ہم لیں گے یہاں پہ دہی آدھا کلو ہم نے دہی لیا ہے اور اس کو ہم ہینڈ بیٹر سے بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ کریمی فارم میں آ جائے اور یہ بیٹ لازمی کریے گا پہلے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ہافڈ ٹی سپون لیسن کا پیس. اور ایک ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں زیرا پاوڈر اہitetں اس کے دہی بڑھے گئے. دو ایگھریں اس کے دھنے بڑھے گئے comfortable. لیسن کا لمسی ر blank لekے آہمی لیسنی اس میں لازمی اٹھ کرنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ آپ ہوم میڈ یا بزار والا کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم لیں گے یہاں پہ ایک باول اور سرونگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جو بھی دہی بڑے ہم نے بنائے اس کی ہم لیئر لگائیں گے اس طرح نیچے کی سائیڈ کمپیٹ لیئر لگا لیں گے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ دوسری لیئر لگا لیں گے اور دو لیئر ہم نے لگا لی ہیں اب ہم یہاں پہ دو لیئر لگانے کے بعد اب ہم نے جو دہی کا جو بیٹر بنائے وہ اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ڈپ کر کے رکھیں گے دہی میں تھوڑی دیر اور یہ بہت زیادہ مزے کے بنیں اور اب ہم نے لیے یہاں پہ املی کی کھٹی مٹھی چٹنی املی کی کھٹی مٹھی چٹنی بہت زیادہ ایزی ہے بنانی اب اس کے اوپر ہم املی کھٹی مٹھی چٹنی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر پودینہ اور ہری مرچ کی چٹنی ڈال رہے ہیں اور یہ بھی ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے اور اب ہم نے یہاں پہ لی یہ پاپڑی پاپڑی کی ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم تھوڑی پاپڑی اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کی اور کرسپی کرسپی لگتی ہے اور یہ ہمارے مزے دار سے دہی بڑے ریڈی ہیں یہ دیکھیں اور تھوڑے تھوڑی ہم املی کی چٹنی اس کے اوپر اور ایڈ کر دیتے ہیں یہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ رمضان میں بنائیں یا رمضان کے علاوہ بنائیں یہ بہت زیادہ مزے کے دہی بڑے لگتے ہیں ایزی بھی بہت زیادہ ہیں اور اس میں ٹیسٹ میں بہت زیادہ لائٹ ہوتے ہیں اور اتار میں تو بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں ہم نکال کے اس کو سرف کیسے کرنا ہے نکال کے ایک پلیٹ میں نکالیں گے جو دہی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے مزے دار سے دہی بڑے ہمارے ریڈی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اس میں املی کی کھٹی بٹی چٹنی کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا چارٹ مسال ایڈ کر لیں گے تھوڑی املی کی چٹنی ہم اور ایڈ کر لیں گے اور سائی چٹنی ہم ایڈ کرنے کے بعد یہ مزیدار سے ہمارے دہی بڑے ریڈی ہیں آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور پلیس 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 مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو خدا حافظ